نیو بارن کیئر ویک جو پندرہ نومبر سے لے کے اکیس نومبر تک منایا جاتا ہے پورے ہندوستان میں اسی کی کڑی میں ہم جی ایم سی بارہ ملہ میں بھی یہ منا رہے ہیں پہلی بات یہ دیکھنی ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہماری انفینٹ انفینٹ ڈیتھ ریٹ ہے جو اس وقت لگ بگ بیس کے قریبے پر تھاؤزنڈ لائی ورٹس اس کو ہم کیسے کم لا سکتے ہیں اور کس طرح ہم جو انفینٹ موٹلٹی ہے اس کو کم کر سکتے ہیں اس وقت اگر ہمیں سمجھنا ہوگا کہ انفینٹ یا نیو نیٹ لیس دین ٹونٹی ایٹ ڈیز جو بچے ہوتے ہیں جو پیدا ہوتے ہیں ان کو ہم نیو نیٹ کہتے ہیں سب سے زیادہ جو ڈیتھ اس وقت کنٹری میں ہوتی ہے وہ نیو نیٹل ڈیتھ ہوتی ہے لیس دین ٹونٹی ایٹ ڈیز میں جن کی تعداد اور اس وقت بہت ہائی تعداد ہے چھو بیس لاکھ کے قریب اس کو کم کرنے کے لئے گورنمنٹ آف انڈیا اور جے انڈ کے گورنمنٹ یو ٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ویک بڑے شد امد سے ہم نے منانا ہے اس میں دو چیزوں کا خیال کرنا ہے کہ ایک جو پریگنٹ لیڈی ہے اس کو ہائرس کیسے ہم لیبل کرتے ہیں اس کو ایویر کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ ہائرس کو ہماری گانیکالجسٹ اس کو کیسے یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ آپ کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اس کے بعد جب ڈیلیوری ہوگی ارلی بریسٹ فیڈنگ ہو اس میں یا کیا کیا کیئر اس کو کرنے ہے پوز ڈیلیوری میں ساتھ ساتھ جو اس کا ویٹ ہو ہائٹ ہو جو سٹنڈارڈ پروٹوکال ہے کہ وہ فٹ ہو رہا ہے اس میں اگر نہیں ہو رہا تو پیڈیائٹریشن کی سوہلیات کیسے لے سکتے ہیں اور پیڈیائٹریشن کی صلاح کے بعد اگر ہمیں لگا کہ کوئی اور ایشو ہے مال نیٹریشن کا جس میں سیم اور میم ہے ان کو پھر ہم این آر سی کے ذریعے ان کو ریکٹیفائی کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایمونائزیشن کا بڑا رول ہے تو اسی لیے میری کوشش ہے کہ ہم اپنے ڈسٹک بارہ ملا اور باقی تمام لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اس ایویرنیس کا فائدہ اٹھائے جو پندرہ نومبر سے اکیس نومبر تک جی ایم سی بارہ ملا میں ہم منا رہے ہیں نیو بارن ویک اس لئے سب سے استعدادہ ہے کہ اس ایویرنیس کا فائدہ اٹھائے اور ہمارے پاس آئے